اسلام فور آل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشنز اپ ڈیٹس ملتی رہے جزکاللہ خیر تو یہی واقعہ ہوا تھا ایک مرتبہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ سے فرمائے اور کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں اور یہ جو ہے حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہوا یوں کہ عبداللہ بن مسعودت نے فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا حدیث بہت سخت ہے الفاظ بہت سخت ہے اس کو بہت غور سے ہم کو سمجھنا ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں گا وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوں گا اور ذرہ عربی زبان میں علماء لکھتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں دو چیزوں کہا جاتا ایک سب سے چھوٹی چمٹی کی خسم چمٹیاں بھی کہیں ہوتی اس میں ایک بہت چھوٹی ختمتی تھا ہو کے تو اڑ جاتی ہو دوسری چمٹی چھوٹی ہوتی لیکن زمین کو پکڑ لیتی ہے ایک تو اتنی ہلکی ہوتی سب سے چھوٹی چمٹی اینٹ جو ہوتا ہے وہ یا دوسرا معنی جو زیادہ تر مفصل لیتے ہیں اور زیادہ درست دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ سورج کی شوائیں جب کسی سراخ میں سے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اس روشنی کے اندر کچھ چیزیں اڑتے رہتی ہیں اسے کہتے زرہ پہلا جو بھی مانا ہے جس کے دل میں زرہ برابر زرہ ایک ایسا پارٹیکل ہوتا ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بغیر پھو کے نارمل ٹیمپریچر بھی اڑتے رہتی ہے ہوا نہیں لگتی ہے اس کو ہوا بلکل بند ہے تو زرہ اڑتے رہتے ہیں کتنے ہلکے ہوتے ہیں کتنی سخت بات کہی جاری ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں زرہ برابر بھی قبر ہوں گا آگے آپ نے فرمار کہا ایک آدمی اٹھا اور سوال کیا اور پوچھا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور اچھے جوتے پہنے جو ہمارے ذہن میں بھی آتا تکبر دیکھو بڑے تکبر کپڑے تو دیکھو یہ تو دیکھو گھر تو دیکھو گاڑی تو دیکھو کیا یہ تکبر میں ہے تو فوراں صحابی اٹھ گئے کہا اللہ کی رسول اچھے کپڑے پہنے آدمی پسند کرتا ہے اچھے جوتے پہنے آدمی پسند کرتا ہے اس معاملے کو دیفائن کر دیجئے وضاحت کر دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کا جواب دی اور فرما دے کہ جواب کر ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ اچھا ہے اللہ پاک ہے اللہ اچھی چیزوں کو پاک صاف چیزوں کے استعمال کو پسند کرتا ہے سمجھے تو جواب مل گیا اچھی گاڑی اچھا گھر اچھے کپڑے اچھے جوتے یہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ابھی لیکن حدیث آگے چل رہی ہے اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے کبر کا مطلب یہ ہے تکبر کیا ہے دیکھ لیجئے وہ کیا کبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو حق بتایا جائے اور وہ اس سے مو مڑے ہے اس میں دو لوگ آتے ہیں ایک پہلے غیر مسلم نون مسلم ان کے سامنے اسلام رکھا جا رہا ہے وہ موڑ رہا ہے ایک دوسرا مسلمان ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں جو اسلام کی ہمارے سامنے آرہی ہم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں یہ بھی دیکھیں حق سے وہ موڑنا ہے یار اللہ نے یہ اللہ رحم کرے لوگ ایسا بولتے ہیں لیکن یار اللہ نے چھپی یہ پردے کا رکھ دیا پردہ نہیں رکھنا تا باقی صاحب اچھا اسلام یار باقی صاحب اچھا یہ پانچ ٹام کی نمات نہیں جمتی اگر پانچ رکھنا تھی تو پانچ نہیں رکھنا تین رکھنا تھی فجر رشاہ چھوڑ کے باقی صاحب چل لاتی یہ بھی کبر ہے حق بات بتائی جاری ہے آپ کو کتاب و سنت کھل کھل کے رکھی جاری ہے موڑ رہے ہیں آپ سے یہ بھی کبر ہے تو کہا تکبر یہ نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہننا اچھی گاڑیاں تکبر یہ ہے کہ انسان حق سامنے آئے اور پھر جھٹلا دے اور آگے بات آ رہی ہے بھی لیکن مال اور جسمانی اعصاف کی بات بھی آ رہی ہے اور اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی بس حدیث کے الفاظ سے اتنے ہیں کہ حق سے مو موڑے اور حق کو ٹھکرا دینا ہے اور آگے فرمایا اور دنیا آپ سے فرمایا اور کہا کہ کبر کا مطلب حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اپنے سے چھوٹا سمجھنا کس بیسے پر مال اور جسمانی حقیر نعمتوں کے بنی دوسروں کو چھوٹا سمجھنا تو تقبر دو چیزیں حق کو جھٹلانا ایک غیر مسلم کرتا ہے ایک مسلمان بھی کرتا ہے حق کو جھٹلانا غیر مسلم اسلام کا انکار کر کے مسلمان اس کی تعلیمات کا اور اس کے فرائض کا انکار کر کے دوسرا لوگوں کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بنیاد پر حقیر سمجھنا کہ اللہ نے بھی کوئی اچھا جسم دیا یہ کمزورت نہیں نعمتوں پر میرے بال دے ہو کتنی حسین ہے تم تو گنجے ہو چکے ہو نعمت تقبر کر رہا ہے نعمت جسمانی اور صافر دیکھو میرے دال تو ساٹھ سال کی موروی بھی صحیح سلام آتے ہیں اور تم دیکھو پورے اکھڑ گئے تمہارے ساٹھ سال تک جسمانی اور صافر دوسروں کا خیر ہے ان کو داد نہیں ان سے کیا بات کرنے کے ذریعے تھے ارے یار ان کے باس تو فلانی ان کو کیا بات کرنے ارے یار وہ تو ایسا ہے سمجھے آپ جسمانی اور صافر سمجھے آپ تکبر کرنا جسمانی اور صافر یا دوسرا ارے وہ میرے سامنے کیا کھڑ رہے گا اس کی کیا حیثیت مالی میرے سامنے ہاں کر دیا نا چھوٹا اپنے بھائی تو تکبر کیا ہے حق کا انکار دوسرا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بنیاد پر دوسروں کو چھوٹا حقیر کم تر سمجھنا یہ تکبر یاد رکھی اور اللہ ہم پر احمد کرے وہ حق کا انکار میں بھی بہت سے لوگ مسلمان آ رہے ہیں آج بہت ساری چیزیں ان کو پسند نہیں آتی اسلام کی لیکن الحمدللہ اکثریت اس میں ملووش نہیں ہے اس گناہ لیکن یہ گناہ میں کیا ہم اور آپ ملووش نہیں آج ہے یہ نہیں آج میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو کم از کم فور ویل ویلر رکھتے ہیں اس لئے کہ عام ٹو ویلر آلو پاس بیٹھنا میری شان کے خلاف سٹیٹس دیکھئے اس کو حقیر جانا جاری سے دوستی بھی نہیں کی جاتی ہے میں صرف ان بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھ سکتا ہوں جو اکنومیکلی وہ سٹیٹس کے لوگ ہیں ورنہ میں اپنے بچوں کو پسند نہیں کرتا ہوں ہے نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ چیز میں رشتہ اگر کروں گا تو ایسے ہی گھر میں کروں گا جو میرے لائق یا مجھ سے بڑا ہو کس بنیاد پر تُو کہہ رہا ہے اسلام تو دینداری کہہ رہا ہے دینداری کے بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے تم کس بنیاد پر کہہ رہا ہے سوشل سٹیٹس مطلب دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو تب ہی تو ایسا کر رہے ہو سمجھ جانا ہر چیز میں اللہ ہم پر رحم کر رہے ہم کبر کر رہے ہیں حالانکہ حدیش روتی ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوں گا دکھاوا ہوں گا خود پسندی ہوں گی غرور ہوں گی جنت میں نہیں جائیں گا اور آج غرور کی کیا حالت ہے اللہ نے خوبصورت دے دی غرور مردوں میں یہ کم پایا تھا عورتوں میں تو باکسرت عورتوں میں اچھ نچ کس بات پر ڈیفائن کرتی ہیں عورتیں خوبصورتی کی بنیاد پر اور اس حد تک خوبصورتی پیمانہ ہے انہوں کتے خوبصورت ہیں اچھے چھنگے انہوں انہوں کتے کالے ہیں برے چھنگے انہوں خوبصورتی لوگوں کو کرکٹرائز بھی کر دے رہا ہے اچھے اور برے کا پیمانہ گورے اور کالے سے انہوں بہت کالے نا تو انہوں کا دل بھی چھنگا انہوں دیکھ رہے موہ سے دیکھ رہے انہوں خطرنا ہوں گے انہوں کتے خوبصورت ہیں تو انہوں اچھے چھنگے کسی بھی حال میں اس حد تک پیمانہ بنا دیا ہے تو عورتوں میں آپ دیکھیں خوبصورتی میرے بال اتنے ہیں تو میں تم سے دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ اصل مسئلہ ہے اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے بال دی ہے مال دی ہے دولت دی ہے اچھا جسم دیا اس حیث سلام وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن میں دوسروں کو حقیر سمجھنا ارے وہ کیا میرے سے وہ کر رہے گا مجھے دیکھو میرا کمپلیکشن دیکھو اور اس کا دیکھو وہ میرے بلائک تھوڑی ہے حقیر سمجھ رہے آپ دوسرے میری سوسائیٹی دیکھو میں کہا رہا تھا اس کی سوسائیٹی دیکھو میری گاڑی دیکھو اور اس کی گاڑی دیکھو ہر چیز میں ہم تکبر اور کبر کرے اس حد تک تکبر کا معاملہ ہوگا کہ میری شادی دیکھو گھر کی اس کی شادی دیکھو میرے بچوں کی تعلیم دیکھو اس کی بچوں کی تعلیم دیکھو میرے بچوں کی ذہانت دیکھو ان کی بچوں کی ذہانت اس سے بھی سٹیٹرز ڈیفائن ہوتا ہے میرے بچے تو میری دماغ آپ کی بچے ارے آپ کا فیل ہو گیا ہوں گا پیدا ایسے کر لیا اپنے فیلیر شروع میں پیسے زیادہ بڑھتے تو آخر من پیدا ہوتے تھے ایسا شاید کچھ تو بھی ہوتا ہوں گا کہ پیمنٹ زیادہ ہوگی تو دماغ اللہ زیادہ دے رہا نہیں اللہ نے ان کو سالائد نہیں دی ٹھیک انسان ایسی ہوتے کوشش کر رہے ہیں وہ بے چاہ رہے ہیں لیکن اسے حقیر نہیں سمجھ سکتے ان کو بچے کچھ نہیں تو میں نے ایسی لوگوں کو دیکھا اپنی زندگی کی گئند ہے جن کے بچے بہت اچھے پڑھ اچھے پڑھنا کو بری بات بھی نہیں بہت اچھی بات ہے اچھے پڑھتے لیکن ان کو فخر تھا بچے کو دکٹر بنا دیا دوسرا بچہ دکٹر پہلا بچہ ڈبل ڈکٹر ہوگا دوسرا بچہ تیسرا ڈکٹر بن گیا دوسرا ڈکٹر سے ڈبل ڈکٹر ہوگا تیسرا ڈکٹر پر چلا گا سب ہوگا لیکن وہ کمائے نہیں کبھی بیچاروں اور جن سے وہ کمپیر کرتے تھے اپنی زندگیوں کو ان کے بچے نہیں پڑھتے ہیں ان کے بھوتی بدھو ہے ایسے وہ خوب کمار ہیں اگر ڈکٹری کمانا صرف ایک ڈگری ہے جس سے ارنگ نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قبر کی تکبر کی تو بات ہی نہیں ہے یہی سمجھ جائے تھے ہمارے بچے دوکٹر بن جائیں گے تو خوب کمائیں گے پڑھتے نہیں لیکن وہ نے پڑھا نہیں لیکن کیا ہوگا دسوی کی پاس سے محنت کرنا شروع کر دیا واقع نہیں تھی زیادہ لگ گئے محنت مشخص اور اللہ نے خوب عطا کر دیا ان کے ڈاکٹر بنے تک تو آٹھ اور دردہ سال کے بزنس کھڑے کر دی ڈاکٹر بنے تک ٹین تھ ہوئے پھر ٹویلت ہوئے دو سال یہ گئے پھر فائیوئرز کا کورس کیا پھر ایم ڈی کے ٹین یئر سے لگ اب تک تو یہ بزنس میں اللہ نے دی دی مال و دولت آگئے اب کیا بولیں گے دس سال بعد اب یہ فقر کرے گا کہ میرے بچے بے خوب رہے اچھا ہوا ورنہ پڑھ لکھ لیتے تو تمہیں ڈگری لے کے بڑھے آتے گھر نہیں یہ بھی بولنا غلط ہے اس لئے کہ یہ بھی تکبر میں آگا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے اللہ نے ایسا لائی دی دی بچوں میں تکبر اللہ نے گھر دی دیا اس سوسائٹی میں تکبر اللہ نے گھر دی دی تکبر اللہ نے فلاں کیا اکڑ ہو گئی میرا بچہ یہ میری بچی یہ میرے پاس یہ میرے مال ہو دی دی میری بیٹیاں بڑی خوبصورت اکڑ اور یہ کیا اکڑ کی چیزیں لگی سمجھے تو ultimate success and failure اللہ کے حد میں ہوتا ہے اور یہ آزمائشیں ہوتی خوبصورتی مال دولت اچھی سوسائٹی اچھا سماج اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کیجئے تکبر تو لہٰذا حدیث نے وضعات کر دی اچھی سوسائے کا استعمال کیجئے خوب سے خوب کیجئے کوئی مسئلہ نہیں صرف دوسروں کو کبھی حقیر مسئلہ کبھی حقیر مسئلہ آپ کو لگتا ہے آپ گو رہے بہت اچھا ہے آپ بہت خوبصورت ہیں کبھی دوسروں کو حقیر مسئلہ یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کو دی اللہ نے معاملہ ختم یعنی شو آپ کو اللہ نے گاڑی دی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کیا آپ کو خوشی ہونا چاہیے لیکن آپ کبھی دوسروں کو مسئلہ یہ بھی نہیں بلکل نہیں اس لئے کہ اس میں کیا دوشنہ ہوئی میں نے محنت سے کمائیا اگر ہم کہتے کہ ہم نے محنت سے کمائیا تو پھر خارون کو یاد کر لیجئے اس نے یہ کہا تھا اللہ نے نہیں دیا میں کوئی مسئلہ تو میری محنت سے میں نے کمائیا اور یہ بات ہمارا آخیدہ ہمارا ایمان ہے انسان اپنی محنت سے نہیں کماتا انسان اپنی تقدیر سے لے کر آتا ہے مال و دولت محنت سے نہیں آتی اگر محنت سے آتی ہوتی تو بیچارہ وہ سڑک پر جو دن و رات گڑے کرتا ہے کدال لے کر سب زیادہ پسینہ ہو بہاتا ہے وہ لوگ جو بھٹیوں کے پاس بیٹھ کر بھٹیاں چلا رہے ہیں دن و رات پسینہ باتے ہیں محنت اگر بجی ہوتی پیسہ آنے کی تو وہ سب زیادہ کماتے ہیں تقدیر سے لاتا ہے محنت سے نہیں نہیں یہ تعلیم سے پیسہ آتا تعلیم سے بھی انسان پیسہ نہیں لاتا ہے پیسہ تقدیر سے لاتا ہے دنیا کے سب سے بڑی مالدار انسان اکثر فیلیر سے دنیا بھی اعتبار سے پڑے لکھے نہیں ہیں سائنٹس اور انجینئر دنیا کے سب سے اقالمانے ہیں کوئی سکول نہیں گئے ہوئے کبھی بڑے بڑے سائنٹس سائنس دان جن کی therapy جن کے hypothesis ہم بڑتے ہیں یہ ہکالے گئے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ ڈراؤپ آؤٹس ہوتے ہیں لیکن دنیا ڈگری حاصل کرتی ہے ان کی تھیریز کو پڑھ پڑھ کر مال و دولت کا معامل لیجئے دنیا کے مالدار رئیس زادوں کو آپ دیکھئے دسی پاس بھی نہیں ملیں گے آپ کا اقصہ فیلیرز اور ڈراؤپ آؤٹس ملیں گے تقدیر سے لازم سمجھ رہا لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں محنت مت کیجئے پڑھائی مت کیجئے میں کہہ رہا ہوں خوب محنت کیجئے خوب پڑھائی کیجئے لیکن اس کے بعد جو کو چاہے پیسہ مال تقدیر سے یہ اخیدے کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن تو مسئلو بولتے ہیں ارے بچے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں تمہارے تو آج بہت کماتے تھے کچھ بھی پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں بھی پڑھتے ہیں جو کمانا ہوتا ہی کماتے تھے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اگر ہم نے بچپر نے پڑھ لی ہوتے ہیں تو آج یہاں نہیں ہوتے ہیں تخدیرم ہوتے ہیں ہوتا ہے مصیلو ہمارے اببہ کر ہم کو پڑھتے ہیں تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے ہیں اے بھائی تمہارے اببہ پڑھاتے بھی تمہیں ہوتے ہیں یہ تقدیر ہے کیا انہیں تقدیر میں ہے کہ تم پڑھیں گے تو وہ یہ کہیں نہیں تقدیر ہے اللہ نے جتنا دینا ہے جیسے دینا وہیسا ہی دیں گے سمجھے نہیں پاتے ہیں جلی دوکھان لے جاتے تو بچ جاتے تھے میں ہاں کہتا ہوں کہ غلط ہے اس لئے کہ تقدیر کو کوئی سنا ہے بچتے تھے مرنا تھا مرگا ویسے ہی نہیں بچوں نے پڑھ لیتے تو یہ اب یہ بول سکتے پڑھ لیتے تو سمجھداری زیادہ ہوتی تھی شاہد دنیا سمجھ پا لیکن یہ کہنا کہ کماتے زیادہ تھے یہ ریلیونٹ ڈیشو نہیں تو آپ دیکھیں مال دولت صحت جس اللہ کی نعمتیں ہیں جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے شکر ادا کیجئے تکبر اور خبریائی بڑھائی کے لئے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں موسیقی